تشریف فرما ہے جنابِ ارسلان احمد ارسل صاحب ارسلان صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک باد اس خوبصورت کا ارنامے پر جو ایک کتاب کی صورت میں میرے سامنے پڑا ہے میں اپنے ناظرین کو بھی اس کتاب کا ٹائٹل دکھانا چاہوں گا محسنم ناظرین یہ کتاب بڑی خوبصورت اور بابکار کتاب اس کا نام حضور و سرور ہے اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم صنع خان رسول سید منذرل کونین صاحب کی شخصیت اور فکر و فن پر یہ مبنی ہے اس میں شاہ صاحب کے حوالے سے بہت شاندار مواد ان کی شخصیت ان کے خدمات اور ان کے خدمات پر عرض پاکستان کے معروف سکولرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جن افراد کی آراء اور مضامین ہیں ان کا خوبصورت تذکرہ اور آخر میں سید منذرل کونین صاحب کے گوشہ کونین کے سامنے ان کے ذاتی کلام اور ان کی پڑی ہوئی ناتوں کا خوبصورت باب شامل ہے عرسلان صاحب اسی کتاب کے حوالے سے ہی میں سوال آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ عالم اسلام میں اور اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے جن سناخان حضرات کا بڑا شورہ ہے آپ ان میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں ایک سوال کا جواب تو میرے سامنے کتاب کی صورت میں پڑا ہے ظاہری بات ہے کہ جس شخصیت پر آپ نے کام کیا یہ متاثر ترین کرنے والی شخصیت ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اساتذہ ہوں شاہ صاحب کے ساتھ محاصر میں یا اس سے پہلے بعد میں اس پہ کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رائل نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک باہر پیش کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر رہے ہیں اور وہ روشنی پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں بڑی بات ہے سبحان اللہ اور رہیب آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے یقیناً تو سب سے پہلے تو میں نے جو منظورالکونین صاحب پہ کام کیا مجھے سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ بشاہ وہ یہ بات ہے کہ منظورالکونین صاحب سے پہلے جو سب سے سنہری نام تھا وہ آزم چشتی صاحب کا تھا بلہ شکتوں سے بات اور وہ لیجنڈ تھے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن شاہ صاحب نے مجھے اس لیے زیادہ متاثر کیا کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے اپنی الگراہ نکالی روایتی اسلوب میں تازگی پیدا کی اور جدت روایت کا ایسا حسین امتزاج پیدا کر دیا کہ وہ ایک پورا دوستان بن گیا کوئی شبان ہے آپ کی بات اور ان کی اسی بات نے مجھے متاثر کیا کہ انہوں نے صرف آزم صاحب تک رہنے کی وجہ اپنی طرز کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لہن عطا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے عدب کی چاشنی کو پیدا کر کے اور موسیقی کی خاص رموز حاصل کر کے انہوں نے ایسی ایسی دھنے دے دیں جو میرے خیال میں نہ ان سے پہلے تھی نہ ان کے بات ہے لہٰذا ان کی اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میرا جی چاہا کہ آج اس ماحول میں جو یقیناً روایت سے تھوڑا صاحب اطلب ہمارے آپ دیکھتے ہیں وہ معاملہ صاحب چال رہے ہیں الحمدللہ اچھا پڑھنے والے بہت لوگ ہیں آپ روایتی محافلے نات کی طرف غالبا آپ کا اشارہ ہے جی ہاں ایکزیکٹلی تو روایتی محافلے نات میں ظاہر ہے آنکھ بھی نام ہو جاتی تھی لوگ بھی اچھے پڑھنے والے ہوتے تھے سننے والے لوگ بھی ایسے ہوتے تھے کہ بعض اوقات پڑھنے والے اچھے نہیں بھی ہوتے تھے سننے والے زیادہ اچھے ہوتے تھے کیا بات تو لہٰذا اس میں پھر پڑھنے والے کو تیاری کے ساتھ آنا پڑتا تھا کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں پہ مجھے کچھ پیش کرنا ہے لیکن آج تو غالباً تیاری کا انصر بڑا مفقود ہوتا جا رہا ہے آج تیاری بہت کم کم لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ کم لوگ اس تیاری کے ساتھ آتے ہیں جس طرح ہمارے عقابر اور اصلاف صنع خان رسول محافلے نات میں بڑے خوبصورت منداز میں اپنا نظرانہ امید حد لے کر آتے تھے جہاں بالکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سفدر صاحب میں گوشت کو ذات کروں گا کہ تب علماء سے بڑا رابطہ ہوتا تھا مشائخ جو ہے وہ نات خان کے سرپرست ہوتے تھے جہاں نات کو شورا سرپرستی کرتے تھے وہاں مشائخ بھی سرپرستی کرتے تھے جہاں تھوڑا سا راستے سے ہٹے تو وہاں پہ ایک پروپر چیک موجود تھا علماء کی ضرورت میں خان کا نشینوں کے روپ میں تو اس کے نتیجے میں پھر نات خان محتاط ہو کے پڑھتے تھے کیونکہ علماء بتا دیتے تھے کہ تم سنت حسان ادا کر رہے ہو اور انہوں نے جناب رسالت مات کے سامنے بیٹھ کے نات سنائی تھی تو کس عدب سے سنائی ہوگی یہ میں اور تم اندازہ تو نہیں لگا سکتے لیکن اس کو ذہن میں ضرور بٹھا لو اور اس کو مجھے انیف نازش قادری صاحب کا ایک مقتہ یاد آگیا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش کیا بات ہے وہ نات نسبت حسان پہ نازش وہ نات کا سورج ہیں میں چھوٹا سا دیا ہوں اللہ اکبر کیا بات ہے جن کے نزدیک یہ بات ہونا وہ نہ غیرمیاری نات لکھ سکتے ہیں اور نہ غیرمیاری نات پر سکتے ہیں آپ کی بات میرے اور ناظرین تک بڑے حسن و خوبی کے ساتھ پہنچی ہے میں آپ سے گفتگو جاری رکھتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ تو آپ کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کس انداز میں شاہ صاحب کو آپ نے موصول کیا اور کس انداز میں آپ نے ان پہ کام کیا کتاب کی تحریک کیسے ملی یہ تو شخصی آپ کہہ سکتے کہ متاثر ہونے کا جذبت تھا کتاب کی تحریک کیسے ملی متاثر تو آپ پورا ان سب سے تھے وہ یہ بات ہوئی کہ میں نے کچھ تحریر کیا ہے لیکن اس میں زیادہ بنیادی بات داخلی کیفیات کی زیادہ ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ سوچا کہ محالات بہت جو ہے وہ اٹھنی کم عمری میں جو ہے آپ کی کتا کلامی کی میں اجازت جاہوں گا ارسلان صاحب مجھے بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف محترم ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد